دوستو چھبیس مارٹ سے سی ایس کے اور کیکی آر کے بیچ مقابلے سے آئی پیل دو تر بائیس کی شروعات ہونے بالی ہے اس سے پہلے سبھی ٹیمیں پریکٹس کیم میں پسینہ بہانے میں لگی ہیں سبھی ٹیموں کی طرف سے لگتر بڑی بڑی کبریں نکل کر آ رہی ہیں کیل راول کی کپتانی میں اترنے جا رہی ہے آئی پیل کی نئے ٹیم لکنو سوپر جائنٹس کی طرف سے بھی کچھ بڑی کبریں آ رہی ہیں اس بیڈیو میں ہمیں سبھی کبروں کے بارے میں بات کرنے بالے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیں لکنو ٹیم کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کرک ٹرائنگل کو بھی سبترکائب کریں چلی دوستو اب بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی کبر کی جو لکنو کی ٹیم سے آ رہی ہے تو یہ کبر ہے پریکٹس کیمپے سے کیل راول کو لے کر دوستو لکنو سوپر جائنٹس کے کپتان کیل راول آئی پیل دو جربائیس شروع ہونے سے پہلے پوری طرح سے پھٹ ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی کپتان کیل راول نے ابیاس کرنا بھی شروع کر دیا ہے ایم سٹنگ کی چوٹ کی وجہ سے کیل راول لمبے سمیسے کرکیٹ سے دور تھے رویوار کو انہوں نے اپنے سوسل میڈیا سے نیٹس میں پریکٹس کرنے کی تصویریں پوشٹ کی جس میں بھائی کافی دیر تک بل لباجی کرتے دکھائی دیئے ساتھی کوچ انڈی فلوور کے ساتھ بھی کیل راول آگے کی رنڈیتیوں پر چرچہ کرتے دکھائی دیئے اب بات کرتے ہیں دوسری قبر کی جو لکنو سے نکل کر آ رہی ہے وہ ہے مارک بوٹ کے ریپلیسمنٹ کو لے کر دوستو انگلینڈ کے تیج گیندباز مارک بوٹ کو لکنو نے اپنی ٹیم میں سامل کیا تھا لیکن آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی مارک بوٹ چھوٹ کے چلتے آئی پیل سے باہر ہو گئے ہیں مارک بوٹ کے باہر ہونے کے بعد لکنو نے ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر بانگلہ دیئے سی تیج گیندباز تسکین ایمہ سے کونٹیکٹ کیا تھا لیکن بانگلہ دیئے سی کرکیٹ بوٹ نے انہیں این او سی دینے سے انکار کر دیا بی سی بھی کرکیٹ بوٹ کے چیئرمین جلال یونیس نے کہا چونکہ ہمارے پاس دکچن اپری کا دورے کے علاوہ بھارت کے کلاب بریلو سیریج بھی ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آئی پیل مستہ لینا ان کے لیے سائی نہیں ہوگا ہماری تسکین سے بھی بات ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی سیچیویسن کو سمجھتے ہوئے آئی پیل نہ کھیلنے کا پیسلہ کیا ہے ایسے میں یہ بڑی بری خبر ہے لکنو کے لیے اب اسے کسی دوسرے گینباز کو مارک بوٹ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ڈھوڑنا ہوگا اب بات کرتے ہیں تیسری قبر کی تو یہ قبر آ رہی ہے آکاس چوپڑا کی طرف سے دوستو کمنٹیٹر آکاس چوپڑا نے لکنو کے کپتان کیل راہول کو لے کر ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا راہول کو اس سال خود کو ایک بلیواج اور کپتان کی روپ میں ثابت کرنا ہوگا پنجاب کنگس کی طرف سے بھی تھوڑا دیمہ کھیل رہے تھے کیونکہ ٹیم کی بلیواج یہ انہی کے ارزگرد تھی راہول کو لکنو نے ڈراپٹ میں ہی کرید لیا تھا اور اس کے بعد ٹیم کو آکسن میں اسی کے حساب سے بنایا گیا ہے اور انہیں اپنی کپتانی کی ساکھ ثابت کرنی ہوگی پنجاب کی ٹیم کی دو بار کپتانی کرنے بالے کیل راہول ٹیم کو ایک بھی بار پھلیوپ تک نہیں پہنچا پائے ہیں لکنو سپر جانس کے ساتھ انڈی فلوور کو ہیڈ کوچ اور بھارت کے پورو بلیواج گوتم گمبیر کو منٹر کے روپ میں سامل کرنے سے راہول کے پاس خود کو آگے بڑھانے کا موقع ہوا اور انہوں نے کہا آپ کوئی بھانہ نہیں چلے گا آپ ایک اچھے کپتان ہیں ایک ساندر کھلالی ہیں ایسے میں اپنا بہتر پردسن کریں تو دوستو یہ تین بڑی کپرہ لکنو سپر جانس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں اب ایک لیس بیڈیو میں اتنا ہی بیڈیو اچھے لگی تو بیڈیو کو لائک سیئر جرور کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کرک ٹرینگل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ